بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و آج 23 مئی بروس جمعیرات ہم بات کریں گے مریم نواز، رانہ مشہود، محمود و رشید اور اس کے علاوہ باقی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں اور جو کامیاب جن کو ڈیکلیئر کیا گیا تو ان کے خلاف الیکشن ٹرائیبونل میں اہم سماعت ہوئی ہے جو الیکشن پیٹیشنز پر اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے آج توشہ خانہ کیس میں نواز شریف وغیرہ کے خلاف جو سماعت ہوئی ہے اس کو پر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا احتساب عدالت میں راجہ پرویز اشرف کے خلاف جو رینٹل پاور کیس تھا اس میں اہم آج سماعت ہوئی ہے اور ملزمان کی جانب سے عدم حاضری پر جد سابی آج برہم ہو گیا سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اور دیگر کے خلاف رینٹل پاور کیس کی سماعت کے دوران ملزمان کی غیر حاضری پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سر براہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں ایک توشہ خانہ نیب تھا جس میں جیرہ کا حق ہی ختم کر دیا تھا سائفر میں تو سرکاری وکیل مقرر کر کے جیرہ کروا دی تھی جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں سرے سے جیرہ کا حق ہی ختم کر دیا تھا اور جلد ٹرائل ڈیسائیڈ ہوا تھا جو الکادے ٹرسٹ کیس ہے اس میں بھی اب تک اکتیس گواہان کے بیانات کلم بند ہو چکے ہیں ویدن منٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیڑھ منٹ میں یہ تمام کا تمام پروسیجر ہوا ہے جبکہ دوسری جانب جو چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دو کیسز کی مثال میں آپ کو دوں گا دونوں نیب کیس ہیں اور وہی معزز عدالت ہے جس میں ایک پاکستان پیپس پارٹی کے سابق وزیراعظم ہے اور ایک طرف آصف زرداری اور نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کا توشہ خانہ کیس ہے نیب پروسیکیوٹر خاجہ منصور منظور اور وکیل صفائی ارشد تبریز احتساب عدالت میں پیش ہوئے عمران خان کے کیس میں جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں مظفر عباسی وہ خود اپنی ٹیم کے ساتھ پیش ہوتے ہیں باقی کیسز میں جو عام پروسیکیوٹرز ہیں سماعت کے دوران وکیل ارشد تبریز نے عدالت کو اگاہ کیا کہ میں راجہ پرویز اشرف کی جانب سے درخواست استثناء دائر کروں گا اس پر عدالت نے دریافت کیا کہ ملزمان کہاں ہیں نہ وکیل ہے نہ باقی ملزمان ہیں عدالت کا کہنا تھا گواہ پیش ہوئے تو ملزمان یا وکیل کو بھی پیش ہونا چاہیے غیر حاضر ملزمان کی میں زمانتیں خارج کر دوں گا میں ان کو جیل میں ڈال دوں گا ملزمان کی وکلہ کے آنے کا تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں بعد ازاں اعتصاب عدالت نے ملزمان کی لسٹ طلب کرتے ہوئے سماعت میں وقفہ کر دیا سماعت کے بعد بارہ آغاز پر دو غیر حاضر ہونے والے ملزمان عدالت کے روبرو پیش ہو گئے اعتصاب عدالت میں ریفرنس میں ایک گواہ کا بیان بھی کلم بند کر لیا گیا ہے عدالت نے کیس کی سماعت انتیس مئی تک ملتوی کر دی ایک گواہ کا بیان کلم بند ہوا ہے توشہ خانہ کا جو گاڑیوں کا کیس ہے اعتصاب عدالت نے سابق وزرعہ آزم نواز شریف یوسف رضا گلانی اور موجودہ جو صدر ہیں صدر مملکت آصف علی سرداری کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی نواز شریف کی بریت کی درخواست پر اعتصاب عدالت کے جج ناصر جعوید رانا صاحب نے سماعت کی نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح الدین مصباح الحسن صاحب عدالت کے سامنے پیش ہوئے سابق وزرعہ آزم نواز شریف کی جانب سے ان کے پلیڈر رانا محمد عرفان بھی عدالت کو روبرو پیش ہوئے نواز شریف خود اس میں پیش نہیں ہوتا ان کے پلیڈر پیش ہوتے ہیں اس طرح سے رمضان شگر مل کیس اور باقی کیسز میں شہباز شریف کے پلیڈر پیش ہوتے ہیں اعتصاب عدالتوں میں سماعت کے آغاز پر قاضی مصباح الحسن ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ہم نے نیب ریپورٹ کی بنیاد پر بریت کی درخواست دیر کی تھی نیب پروسیکیوٹر منظور لون نے کہا کہ سہیل عارف اس کیس میں پروسیکیوٹر ہیں وہ عدالت کے سامنے دلائل دیں گے جہ جہ تصاب عدالت اندر رماغ دیا کہ بریت کی درخواست پر نوٹس کیا تھا نیب کا جواب آ جائے تو پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں اب اس میں جو نیب کی بیسیکلی ریپورٹ آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کیس میں نواز شریف شامل تفتیش ہو چکے ہیں اور نواز شریف کی حد تک یہ جو کیس ہے اس میں کوئی ایسی گراؤنڈ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ آگے جا کے یہ کیس کوئی سزا کا کیس بن سکتا ہے تو ان کی جانب سے نواز شریف کی بریت کی ہمایت کی گئی تھی نیب کی جانب سے اب اس ریپورٹ کے آنے کے بعد پھر نواز شریف نے اس ریپورٹ کو اپنی گراؤنڈ بناتے ہوئے بریت کی درخواست دہر کی اور قاضی مصبہ نے عدالت میں کہا کہ ہم نے نیب کی ریپورٹ کی بنیاد پر بریت کی درخواست دہر کی ہے تو اس پر پھر نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اس میں جونکہ جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں وہ سحیل عارف صاحب ہیں سینئر پروسیکیوٹر ہیں تو وہ اس میں دلائل دیں گے جا جا اتصاب عدالت میں درماغ دیئے کہ چلیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں وقفہ ہوا وقفے کے بعد سمات کے آغاز پر دوبارہ آغاز پر نیب پروسیکیوٹر نے بریت کی درخواست پر سمات ملتوی کرنے کی استعداء کی نواز شریف کے وکیل قاضی مصبہ الحسن ایڈوکیڈ نے کہا کہ سمات کل کے لیے رکھ لیں تاہم نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ایک ہفتے کا وقت لگے گا اس لیے ایک ہفتے کی تاریخ دی جائے نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ حیرت ہے کہ آج تک فائل ہیڈکوارٹر پہنچی ہی نہیں نیب ایک ہفتے کا وقت مانگ رہا ہے نواز شریف کا وکیل کل کا ٹائم مانگ رہا ہے تاکہ جلد از جلد اس کے اوپر سمات ہو اور چونکہ بریت تو اس نیب ریپورٹ کے بعد کنفرم ہو چکی ہے تو عدالت نے اٹھائیس مئی کی تاریخ مقرر کی ہے اٹھائیس مئی کو عدالت بریت کی درخواستوں پر سمات کرے گی اور پھر یہ جو کیسز ہیں وہ یہیں وائنڈ اپ ہو جائیں گے چونکہ آصف زرداری کے حد تک ان کو استثناء مل چکا ہے پانچ سال جب تک وہ صدر رہیں گے تب تک وہ استثناء ہے ان کو وہ کسی بھی صورت میں ان کے خلاف کوئی بھی مقدم آگن نہیں بڑھ سکتا دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے رانہ مشہود الیکشن ہار گیا تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے رانوما ہیں پی پی اک سبہتر سے رانہ مشہود ان کی پاکستان دحریک انصاف کے کامیاب امیدوار مصبع واجد کی کامیابی کے نوٹفکیشن کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی پہلے میں آپ کو مسلم لیگ نون کے امیدوار کی درخواست کا بتاؤں گا جو آج الیکشن ٹرائبنل میں سمات ہوئی کہ صرف پاکستان دحریک انصاف کی ہی امیدواروں نے الیکشن پیٹیشنز دائر نہیں کی چند ایک مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے بھی دائر کی ہیں جس میں رانہ مشہود کی مصبع واجد کی کامیابی کے نوٹفکیشن کے خلاف درخواست پر جسٹس سلطان ترویخ صاحب نے بطور الیکشن ٹرائبنل کے سمات کی عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے موقع یہ اپنایا گیا کہ کل اکاسی ہزار ووٹ ڈالے گئے ہیں مصبع واجد اکتیس ہزار ووٹوں سے ان کو اکتیس ہزار ووٹ ملے جبکہ جو ہماری ان کی کامیابی کا جو مارجن ہے وہ صرف ستائیس سو تیس ووٹ ہیں دوہزار سات سو تیس ووٹ ہیں اور رانہ مشہود کو ناکام قرار دیا گیا ہے صرف ستائیس سو تیس ووٹوں پر ہمارا فرق پانچ فیصد ہے قانون کے مطابق پانچ فیصد کے فرق پر دوبارہ گنتی ہوتی ہے یہی کیس ہے علیہ حمزہ کا حمزہ شہباز کے خلاف کہ پانچ فیصد کا مارجر ہے اور وہ پانچ ہزار ووٹوں سے جیتے ہیں ایک لاکھ علیہ حمزہ کی ہیں اور ایک لاکھ پانچ ہزار ہیں حمزہ شہباز کے اور بارہ ہزار کے قریب میرے خیال میں اس میں مسترد ہوئے تو اس میں بھی پانچ فیصد کی ہی پلی لی گئی ہے وہ بھی پینڈنگ ہے عدالت میں علیہ حمزہ کا کیس اسی موزز ٹرائبونل میں بہرحال عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں مصبع واجد ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے دوسری طرف ایک اچھا اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ بعد جلسے کے حوالے سے درخواست دائر کی تھی لاہور آئی کورٹ میں جسٹس عابد عزی شیخ صاحب نے سمات کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لطیف خان خوصہ پیش ہوئے عدالت میں لطیف خوصہ نے کہا کہ ملک بھر میں ہر سیاسی جماعت کو جلسے جلوسوں کی اجازت ہے صرف اگر کسی پر پابندی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی گئی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو روکنا بنیادی قوانین کی خلاف ورزی ہے عدالت ڈی سی فیصلہ بعد کو جلسہ کی اجازت دینے کا حکم دے عدالت نے ڈی سی فیصلہ بعد کو درخواست گزار سن کر چونکہ درخواست پینڈنگ ہے ڈی سی فیصلہ بعد کے پاس تو لہور ایک کورڈ نے ڈی سی فیصلہ بعد کو کہا ہے کہ آپ جو امیجیڈلی اس درخواست کو ڈی سائیڈ کریں اور اگر درخواست کو وہ منظور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو پھر لہور ایک کورڈ اس معاملے کو دیکھے گی اور عدالت نے ڈی سی ہے اس کو ہدایت کر دی ہے فیصلہ بعد کے کہ آپ ان کی درخواست کو ڈی سائیڈ کریں اہم جو سماعت ہوئی ہے وہ آج پی پی ایک سو سٹھ سٹھ نون لیگ کے ایم پی اے ہیں ارفان شفی کھوکر ان کی کامیابی کا نوٹفکیشن چیلنج کیا گیا پی ٹی اے کی جانب سے پی پی وان سکسٹی سیون نون لیگ کے ایم پی ارفان شفی کھوکر کی کامیابی کا نوٹفکیشن انتخابی عذرداری کی درخواست سماعت کے لیے عدالت نے منظور کر لی اور ارفان شفی کھوکر ریٹیننگ افسر حلقہ پی پی ایک سو سٹھ سٹھ الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے پی ٹی اے امیدوار جنہوں نے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فام فورٹی فائب کے مطابق جیتے ہوئے ہیں انہوں نے امار بشیر انہوں نے ارفان شفی کھوکر کی کامیابی کو چیلنج کیا لاہورہ ایکورڈ کے جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے سماعت کی ہے اور سلطان تنویر احمد صاحب نے سماعت کرتے ہوئے ارفان شفی کھوکر کی کامیابی کا جو نوٹفکیشن ہے اس پر درخواست کو منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے یہ پی پی بان سکسٹی سیون کی جو الیکشن پیٹیشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے اس کا آہواہ رکھا محمود و رشید پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں جیل میں نو مئی کے مقدمات میں ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کے ملک خالد پرویز کھوکر اور دیگر امیدواران کو اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے میاں محمود و رشید کی جانب سے وکلا نے دلائل دیئے کہا گیا موقع یہ اپنایا کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار نے پچھتر فارم فورٹی فائیو پر ٹیمپرنگ کا فائدہ اٹھایا کہ جی جو فارم فورٹی فائیو میں پچھتر پولنگ سٹیشنز کے ان پر ٹیمپرنگ کا فائدہ اٹھایا ہارنے والے امیدوار کو جیتا ہوا ڈیکلیئر کیا گیا لیگی امیدوار کی جیت کا کامیابی کا نوٹفکیشن کلعدم قرار دیا جائے پی پی ایک سو انہتر سے میاں محمود و رشید کو ایم پی اے ڈیکلیئر کیا جائے یہ درخواست تھی جس کو عدالت نے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے چونکہ جو جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب ان کی عدالت میں جس دن سماعت ہوتی ہے اس دن اگلی تاریخ نہیں دی جاتی وہ بعد میں انونس ہوتی ہے تو اس وجہ سے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا ہے مریم نواز کے کیس میں پہلے ہی نوٹس اس میں جاری ہو چکا تھا لیکن نوٹس کی جو اس میں جو نوٹس کی ریپورٹ ہے وہ نہیں لگی ہوئی تھی اس میں چونکہ جو مہر شرافت ہیں ان کی جانب سے یہ درخواست دہر کی گئی تھی پاکستان دہر کی انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار تھے مہر شراف جو یہ دعویٰ کرتے ہیں فارم فورٹی فائب کے مطابق وہ انتخاب جیتے ہوئے ہیں یہ حلقہ پی پی ایک سو انسٹھ ہے مریم نواز کی بطور ایم پی کامیابی کا نوٹفکیشن چیلنج کیا گیا تھا درخواست گزار کے جو وکلہ ہیں انہوں نے عدالت میں دلائل دیئے عدالت نے مریم نواز کی کامیابی کے خلاف درخواست پر سماد کرتے ہوئے ہم سے پوچھا استفسار کیا کہ کیا نوٹس ہو چکے ہیں اس کی ریپورٹ کدھر ہے بیانی ہلفی کدھر ہے کہ نوٹس جمع ہو چکا ہے جسٹس سلطان تنویر احمد نے رماغ دیا کہ جو سمنگ ہے اطلاع کا بیانی ہلفی فائل میں موجود ہی نہیں ہے درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا کہ میرے پاس اس وقت فائل نہیں ہے جسٹس اب جو وکیل تھا اس کے پاس اوریجنل فائل جو اپنے کیس کی فائل ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھی جسٹس سلطان تنویر احمد نے استفسار کیا کہ لوگوں نے لاکھوں ووٹ ڈالے ہوئے ہیں کیا بات کرتے ہیں ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اتنا اہم کیس ہے لاکھوں لوگوں کے منڈیٹ کا معاملہ ہے اور آپ کے پاس اپنے کیس کی فائل ہی نہیں ہے کیا آپ کو اپنی فائل کا خود پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کونسا ڈاکمنٹ موجود ہے اور کونسا نہیں ہے ترخواست عدالت نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک ریجسٹار آفس نے نہیں بتایا کہ جو نوٹس کے بارے میں پی پی ایک سو انسٹ میں کامیابی کی صورت میں مریم نواز وزیراعالہ پنجاب منتخب ہوئی تھی اور اس پر آج جو مہر شرافت کے وکلہ ہیں ان کی جانب سے عدالت میں ان کی فائل نہیں تھی اور نوٹس کی جو کاروائی ہے وہ آگے نہیں بڑی نوٹس مکمل نہیں ہو سکا تھا تو اس میں پھر دوبارہ نوٹس کا آرڈر جاری ہوا ہے اللہ پاک پاکستان کا ہمیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات